موسیقی 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 پاکستان کرکٹ ٹیم وکٹ کیپر بیٹر یہ ہے مسٹر راشی لطیف اسلام علیکم راشد بھائی ہاو ایو اسلام علیکم تو کیسے سر آپ یہ لیذر کی زیکٹ ہے رائٹ پہ سائیڈ سے لیذر ہے اور یہاں سے گروہ بھی ہے لیکن سر اس سے پہلے کہ ہم بات کا آغاز کریں میں ذرا ایک تذکار بھی کرنا چاہتا ہوں ہمارے ایک ٹیم کے ممبر ہیں ہافی سمی صاحب ہمارے بوم آمرے آپریٹر تھے یہاں پر پیٹی کورٹس میں آج ہی قضاء الائی سے جو ہے ان کا انتقال ہو گیا ہے اور کل پاکستان کے حوالے سے کافی انڈیپٹ انیلیسیز کیا تھا آج ذرا کچھ اور ریفائن کر کے ہم کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کل کل ہمارے ہیت کے بعد ہمارا پہلا شو ہوتا ہے کچھ اسی سٹیٹس میں ہمارے مسٹیکس تھی کچھ جس کے تذکر ہم نے کیا تھا اس کو ہم نے بہتر طریقے سے پیج کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ پیج وائز جو پی ایس ایل نائن میں اچھی پرفارمیسز ہوئی ہیں اوپنرز کی الگ پیڈل آرڈر کی یا بابر یا رزوان کی کس طرح سے یہ آجے گئے دیتھ ہور میں پالنگ بیٹنگ ساری چیزیں ہم نے کوشش کیے ساتھ دکھائیں اور چونکہ ٹی ٹوینڈ انٹرنیشنلز ہے جو ہمارے پانچ نیو زیلنڈ کی اگینس تو میرا خیال ہے اس پرسپیکٹر میں پاکستان سپر لیگ نائن کی جو ریسنٹ پرفارمیسز ہیں کافی ایپٹ بھی رہیں گی تو سر سب سے پہلے ذرا پاور پلے دیکھ لیتے کہ پاکستانی بیٹنز پاکستان سپر لیگ کے نوے ایڈیشن میں پاور پلے میں کیا پرفارمیسز رہی ہیں اس کے بعد ہم اس بات کا تائین بھی کر سکیں گے کیا آیا ہم مارڈن کرکٹ کھیلتے ہیں یا نہیں کھیلتے ہیں اس پر ہماری بات ہوئی تھی جی راشر بھائی دیکھیں گے اگر ہم اوپنرز جو سلیکٹ ہوئے ہیں جو کہ پی ایسل کی پرفارمیس ہے سائم ایوب on the top ہے پاور پلے میں 157.3 کا ان کا strike rate ہے باونڈری ریشو ان کا 75.6 ہے اور بابا رانہ نمبر 2 ہے بہت سا سیزن گیا 149 کا strike rate 67.6 باونڈری ریشو ساود شکیل کے باونڈری ریشو بہت چی نظر آ رہی ہیں 75.7 ہے اور 206 رنز کی ہے انہوں نے چھے دفعہ اوٹ ہوئے سائم ایوب اور ساود شکیل پانچ اور چھے دفعہ اوٹ ہوئے دس کھلیں یا گیارہ کھلیں اس میں سے پاور پلے میں اوٹ ہوئے اس میں بابا رانہ کو اگر میڈل میں دیکھتے ہم وہ ایک دفعہ اوٹ ہوئے یہ اس پلیئر کی ایک کلاس ہے جو کہ الگ کرتی ہے دوسرے پریر سے بابا رانہ میں ایک دفعہ اوٹ ہوئے 149 کا اور بہت اچھا رہا ہے فخر زمان کا سیزن بہت اچھا نہیں کیا ان کا اور پاور پلے میں پانچ دفعہ اوٹ ہوئے 122.4 جو کہ بر اکس ہے ان کے 120 رنز کی ہیں انہوں نے پاور پلے میں آٹھ نہیں سابدادہ فران کا بھی بہت اچھا سیزن جا رہا تھا جب تک وہ پاکستان کپ میں تین دفعہ ٹاپ رہے اور ان کا سٹرائیٹ ریڈ 180 کا تھا لیکن یہاں پہ اگر دیکھتے ہیں ٹیم کی کارکردگی بھی اچھی نہیں رہی لاؤر کلندر سے سابدادہ بھی ہیں لاؤر کلندر سے فخر بھی ہیں اور یہ دونوں کی پرفارمیس جیسے توقع کر رہے تھے ویسی نہیں رہی اور 120 کا سٹرائیٹ ہے محمد ریزوان یہ سال ان کا بہت اچھا نہیں کیا اور اچھا کیپٹن اچھا کیپٹن نمبر ون ہے اچھا ٹھیک ہے آپ سر یہ 111 کا ان کا سٹرائیٹ چار دفعہ یہ آؤٹ ہوئے لیکن امید ہے ان سے کہ یہ ابھی انٹرنیشنل میسی شروع انشاءاللہ اب سوال یہی بندہ سر میرے خیالہ جتے بھی دیکھنے والے وہ یہی پوچھنا چاہیں گے کیا پھر بابر اور ریزوان کی جوڑی ہی چلے گی یہ غلط بندے سے سوال کرتے ہیں نہیں آپ مجھے پتہ ہے لیکن جب آپ سٹرائیٹسٹیکس اور ڈیٹا دیکھتے ہیں بابر کا سٹرائیٹ رویڈ ہمیں 150 پر نظر آتا ہے پہلے شاید نہیں نظر آتا تھا نہیں آپ نہیں دیکھتے نا ریزوان کا پچھوے نمبر پر نظر آ رہا ہے تو ابھی انٹرنیشنل لگاؤں گا تو یہ باقی سب غائب ہو جائیں گے بالکل اسی لئے ہم پاکستان سپر لیگ نائن کے کانٹیکس میں بات کر رہے آج جب ہم انٹرنیشنل لگائیں گے ایک بھی نظر نہیں آئے گا ٹھیک ہے یہ بھی نظر نہیں آئے گا یہ بات آپ کی ٹھیک ہے سر انٹرنیشنل گیوز بھی بھی اتنے نہیں کھیلے میرے ہم کوئی تب موقع تو ملے گئی لیکن ہم نیو بلڈ کی تلاش میں کئی نہ کئی ہمارا بورڈہ بیشنل نظر آتا ہے جس کی مدولہ سائیم ایوب کا نام بھی ہمیں سکورڈ میں نظر آتا ہے آپ ذرا میں اگلے فیس کی جانے بڑھنا چاہتا ہوں پتلی گلی سے نکلتے ہوئے آئے ہی ذرا اگلے فیس کی طرف چلتے ہیں سات سے پندرہ میں پاکستان سپر لیگ کے نووے ایڈیشن میں یہ رہے آپ کے بات بیٹر ضرور کی پرفارمنسز جی راجب بھائی دیکھیں یہاں پہ چھ دفعہ سائیم وہاں پہ آؤٹ ہوئے تھے یہاں پہ پانچ دفعہ یعنی کہ ان کے سٹرائک ریٹ نیچے نہیں آیا اگر ہم سائیم کی صرف بات کرتے ہیں پاہو پلے میں بھی بانڈری ریچو تھوڑا کم ہوا ہے سپینرز زیادہ آتا ہے سپینرز پہ زیادہ بانڈریز نہیں ان کے پورے پی ایسل میں تین چوکے تھے پاہو پلے کے بعد عثمان خان مذہب کے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے تھا اور یوں ہی چھوڑ کے یہ آئے ہیں اور ہمارے پاس پلیئرز کی اتنی قلط ہو گئی ہے پاکستان میں ہم بہار سے پلیئرز مونگا کے کھلا رہے ہیں اور عثمان خان آیا ہے اچھا پلیئر ہے مزہ آتا دیکھنے میں کیسا آپ چاہتے ہیں ایسا کھلنا چاہیے ایسا کھل کے دیتے ہیں ٹرائی کریٹ آؤٹسٹرینڈنگ 166 سے 254 رنز کیا ہے انہوں نے 725 چیزہ خان کا پتہ ہی ہے آپ کو بہت اچھا رہا سیزن پولنگ سے بھی آدم خان 152 میڈل آور رہے ہیں یہ اور آدم خان 152 کا ٹرائی کریٹ رہا ہے عبداللہ شفیق کا بھی بہت اچھا رہا 150 کا 149 کا رہا اچھا رہا میڈل آور اچھا کیا لیں سلمان علی آگا 148 کا رہا محمد رضوان یہاں تھوڑا سا اوپر گئے ہیں اپنے سٹرائی کریٹ 111 جو تھا میڈل آور میں یہ تھوڑا سا کوشش کیے انہوں نے بہتر کرنے کے لیے بابر آدم جو بہت ہائی سائٹ پہ جا رہے تھے یہاں پہ دیکھیں آپ میڈل آور میں 122 کا یہاں پہ سٹرائی کریٹ مینیز کرتے ہیں بٹے گریئے آدم خان چیدہ پہ آؤٹ ہو چکے ہیں پھر کہ ڈیتھ آور میں جائیں گے بابر 200 پلیس ہوگے تو ٹوٹل ان کا 145 کا سٹرائی کریٹ آجاتا ہے اب سر ایک اور بھی سوال ہے جیسے ہم نے پیچھے ساوچ شکیل کے حوالے سے میں تھوڑی سے تسکہ کرنا چاہتا ہوں جب ہم ان کے سٹرائی کریٹ پہ نظر ڈالتے ہیں پاکستان سوپر لیگ نائن کے ہی سینٹرک ہوتے ہوئے ان کا بہت اچھا سیزن نہیں گیا کیا یہی وجہ شاید ان کا بھی سکارڈ میں نام نہیں آیا آہ یہ ہم بات کر چکے ہیں پہلے اگر ایسے اوپنر کی اگر ہم نے بات کی ہے تو اس میں تو یہ ڈیزرف کرتے تھے جتنے بھی اوپنرز نے پرفارم کیا ہے وہاں پہ یہ ڈیزرف کرتے ہیں سلمان علی آغا بھی ڈیزرف دو رہ گئے باقی صاحب ہو گئے دو رہ گئے باقی صاحب ہو گئے لیکن میرا خیال آنے والے وقت میں شاید ان کے لئے ضرور کچھ پلان کی ہوگا پاکستان کے لئے جس وجہ سے شاید اس دفعہ بائیس میں نام چوبیس بھی ہو سکتے تھے راشد بھائی کہتے ہیں لیکن ڈیفکلٹی پھر انہی کے لئے ہو لی تھی کہ جب بعد میں ہم نے آخر میں گیارہ کھلاڑی آپٹ کرنے تھے تو پھر بہت مسئلہ اور پریشانی ضروری سیونٹین کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو سارے پلیئرز ہیں اس میں بھی ہمیں مشکل ہو رہی ہے بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے ساترہ میں بھی ہو رہی ہے ہمیں پندرہ سارا ہمیں پندرہ میں بھی ہو جاتی ہے دیکھیں اتنے مشکل ہو رہا ہے کہ ابھی اس سے خبریں چلانا شروع ہو رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے شروع کے دو ماہ شاہین افریدی نہ کہنے جو آپ کا کیپٹن تھا جو ابھی تھوڑے عرصے پہلے آپ کا کیپٹن تھا اب نیوز کے ذریعے ان کو پتا چلا ہے کہ وہ کپتان نہیں ہے اب اس نیوز کے ذریعے توشل میڈیا کے ذریعے ان کو پتا چل رہا ہے کہ شاہر وہ دو ماہ شروع کے آگے ان کو سر کچھ باتیں بعد میں پتا چلتی ہیں جو بورڈ کہہ چکا ہوتا ہے یہ بھی میرا کہلہ ہے کافی کچھ ہو سکا ہے میں واپس ہوں گا ایک پوائنٹ کی طرح ذرا پہلے فیز مکمل کرلوں سارے ذرا سولوے سے بیسوے پہ آتے ہیں ڈیتھ اوورز پہ آئے ہیں ذرا دیکھیں پاکستانی بیٹس کتنا پرفارم کرتے ہیں اور سر پچھلے والے میں بھی ڈیسمیسرز ہم نے زیادہ دیکھے آزم خان کی بات کرتا ہے پانچ سے چھے ڈیسمیسرز ہمیں نظر آتے ہیں ڈیسمیسرز کتنا کلیدی کردار ادا کرتے ہیں فر اینی ٹیم دیکھیں ڈیتھ اوورز میں اتنی زیادہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اگر گر جائیں یہاں پہ سب سے جو امدہ نظر آرہا وہ فقار احمد نظر آرہا ہے ان کے رنز دیکھ لیں دو سو پینٹسیز رن یہ ڈیتھ اوور میں سب سے اچھی بیٹنگ دو سو پینٹسیز رنز کی ہیں دو سو آٹھ کا ان کا سٹرائک ریٹ ہے سیونٹی سیون پائنٹ فور ان کا بانڈری ریٹ ہے بہت ہائی سائٹ کی بہت زیادہ اور آخر میں بیٹنگ کرنے آتے ہیں اس لیے ان کی اننگز ہی یارہ جو ہیں وہ آخری کے اوورز میں ان کو یہ رول دیا گیا تھا باقی آزم کے دیکھیں انہوں کے بھی سٹرائک ریٹ سب کا اچھا ہے لیکن رنز بہت زیادہ نہیں ہے کسی کے بھی کسی چالیس ہیں کسی کے سنتیس ہیں کسی کے ساتھ رہے ہیں لیکن افتخار کے دیکھتے ہیں تو ایک ہی پلئر ہمیں نظر آرہا ہے جو کہ دو سو پلس یہ وہ ہے ہم نے ڈالیں جو کہ ٹو ہنڈر پلس سٹرائک ریٹ تو افتخار آپ کو لگ رہا ہے پانچ چھے نمبر یا ڈیتھ اوور میں بٹے سر اس میں ایک نام جو کومن ہے ہر فیز میں وہ ہمارے نون ٹرائولنگ ریزرف میں ہے وہ ہیں سائب زادہ فرہان ہر فیز میں نظر آرہے ہیں پہلے میں بھی دوسرے میں بھی اور تیسرے میں بھی تیسرے میں بھی ایک ہی انہیں گئے اور پینتیس رن بنے میں نہیں سائب زادہ فرہان دیکھیں اس کو نقصان تو ہوا ہے جو ہم میں وہ چل رہے تھے جو ہم نے پاکستان کپ ٹی ٹوئنٹی دیکھا تھا اس میں ایک سسٹی کے سٹرائک ریزر فور انڈرڈ پلس رنس کیے تھا بانڈری ریشو بھی بہت اچھا ہو گیا تھا چوکے چھکے بھی ازادہ کر دیا تھے ٹیم میں بھاری تھی فقر نہیں کر پا رہے تھے عبداللہ کھیل نہیں رہتے اور ٹیم انڈر پیشر تھی تو وہاں پہ ان کو نقصان ہوا دو وکٹ گر جاتی تھی تو پھر ان کا شروع میں دیکھیں سٹرائک ریٹ وہ ایسا نہیں ایک سو بارہ ایک سو تیرہ کھا تھا یا ایک سو بی تو ان کو نقصان ٹیم کی وجہ سے بھی ہوا تو جو کہ شاید لوجکلی ٹھیک تھا لیکن پھر بھی یہ نظر آ رہے ہیں ٹھیک پلیئر کے ایک ایونٹ سے پلیئر خراب نہیں ہو گیا یا ایک ایونٹ سے پلیئر بہت اچھا نہیں ہو جاتے لیکن جس طرح یہ ہر سال پرفارم کرتے ہیں یہ بہت اچھی چیز اچھا سر اسی کو یہاں پر ریپ اپ کرتے ہو کیا بابر اور رزوان کے اوپن کرتے ہوئے کسی اور اوپنر کے لئے جگہ بنانا مشکل ہوگا یا ویسے ہی ایڈ پار پرفارمس دینی مجھے نہیں دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ سوال آپ ان سے کریں میں پہلے ہی بتا دوں اگر میرے ساتھ اگر ایسا سین آجا گا یہ کرنا ہے دونوں میں سے ایک کو میں پہلے ہی بولوں گا شروع کے تین میچز میں آپ نہیں ہیں ٹھیک ہے پہلے کلیئر کر دیں گے وہ پوچھے گا نہیں رزوان فرض کرے گا راشی بھائی میں کیوں نہیں نمبر دیکھیں آپ میرے آپ میرا سکور دیکھیں آپ میرا پیسل دیکھیں اگر تو پلیئرز کو آپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے تو وہ ڈیزرف نہیں کرتا ٹیم میں تو کبھی کیا بورڈ میں ایسا ہوا کہ لوگ پلیئرز کو ٹرسٹ نہیں پتا میں دیکھا ہے جب چھوڑ کے گیا چھوڑ کے آئے اس کے بعد دوبارہ گیا ہے نہیں جی پرکے گئے تھے آپ پھر واپس آگئے تھے وہ تو آنا جانا لگا رہتا ہے بلاوہ آتا ہے چلا جاتا ہے لیکن نا میں نے ڈرسیم میں شیئر کیا نہیں اس کے بال سے تو پتہ نہیں کیا ماحول ہوتا ہے لیکن کام کرنے کا طریقہ ایک ہی ہوتا ہے آپ کو ٹرسٹ ہونا چاہیے پلیئرز کو پلیئرز کے اوپر آپ کو اس کو میں بولوں شہدہ صاحب کر آپ شون ہی کریں گے آپ کو ٹرسٹ ہونا چاہیے مجھے ہے سب آپ کو ٹرسٹ ہونا چاہیے نا نانا ہے نا آپ کو تو یہ ٹرسٹ ڈیولپ کیا جاتا ہے آپ کے اندر جو انوائرمنٹ ہوتا ہے اگر رزوان ہے اگر اس کو پتہ ہے میرے خلاف نہیں جائیں گے میرے خلاف نہیں ہے میرے بہتری کے لیے فیصلہ ہے پاکستان کی ٹاپ پہ آئے گا کہ میں سوچتا ہوں کہ عثمان کو میں اوپن کرانا چاہتا ہوں دو میچ میں ٹرائی کرنا چاہتا ہوں لیکن جب ارزوان کرے گا لیکن جب ارزوان واپس آئے گا اگر وہاں اس کو لے کے نہیں آگے پوری ٹیم شیٹر ہو جائے گی بولے گا یہ تو زبان کا پکتہ نہیں ہے ہمیں سر جانا تو بریک پہ ہے لیکن بولرز کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں لیکن میں اب یہ سوچتا ہوں کہ اگر فرض کرے عثمان ان دو میچز میں پھر سے اچھی کارکردگی کر دیتا ہے سینچری بنا لیتا ہے پھر بھی ٹرسٹ کیا ہوتا ہے جب بھی زبان کو پتا ہے کہ وہ واپس آئے گا کیونکہ زبان دیتے ہیں نا کٹ کے دیتے ہیں زبان نہیں نہیں دیتے تو اب واپس بھی نہیں پھر آ سکتی میرا خیال ہے اسی کے ساتھ اب جس کانٹیکس کے ہوئے میں بات کو دیکھنا چاہتا ہوں یا پچر جو آپ ڈراغ کر رہا ہوں اپنے دیکھنے والوں کے لیے سر وہ ایسا ہے کہ بہت زیادہ فارن پلیئرز اس دفعہ ہمیں دیکھنے کو تو نہیں ملے یا بہت ہی ایٹ پار نہیں ملے یا بہت ہی کرنڈ فارن پلیئرز ہمیں پاکستان سپر لیگ میں دیکھنے کو نہیں ملے تو جو بالنگ کے سٹریٹسٹکس ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہماری آرڈینس ان کو اگینسٹ پاکستانی بیٹرز دیکھیں یہ ان میں جو مین جو پرفارمر تھے وہ فارن پلیئر تھے ہاں جی ان کو ہم نے اٹھایا ہے اپنے پلیئر کو سامنے کیا اسی لئے اسی لئے یہ تصویر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور یہ جو بالنگ کی پرفارمرز ہیں یہ بھی مجوریٹی پاکستانی بیٹرز کے اگینسٹ ہیں میں یہ بھی دکھانا چاہتا ہوں آئے جی ذرا سب سے پہلے پہلے سے پہلے پاور پلیئر میں دیکھتے ہیں منموم جنہوں نے چار وکٹس حاصل کی ہیں اکانومی وائز آپ دیکھ سکتے ہیں ٹاپ این عسیم شاہ فائی پائنٹ فور تائیس سو ورز چار وکٹس لے چکے گیارہ اننگز میں سائی معیوب بہت ہی ایک اس کو کہتے ہیں کہ آخر میں سر وہ جو چال چلتے ہیں آپ رنگ کی میرا خیال ہے اس طرح کی اس طرح کی کوئی چال جو ہے وہ سائی معیوب ضرور ہمارے لئے بن سکتے ہیں کسی بھی گیم کے اندر جہاں پہ ہم تھوڑے سے کٹیوز ہوں سات سات ایننگز کے ہیں بارہ اوبر کرنا ہے چار وکٹس لے بھی آسل کی سات اشاری پانچ کی اکانومی اس کے بعد مہاد حسین لیجنڈ کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی قسم کی شک کی بات نہیں ہے پہلے پاور پلے میں انہوں نے نو ایننگز میں سولہ اوبر کرائے ہیں جو کل راشد بھائی نے بھی تذکرہ کیا تھا کہ پانچ بار بھی کرا سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد چھ وکٹس حاصل کی ایکانومی سیون پوائنٹ سیکس پھر میر حمزہ نظر آتے ہیں سیون ایننگز سیسٹین اوبر فائی وکٹس ایٹ پوائنٹ ون کی ایکانومی ایکانومی تھوڑی سی پہ جاتیوی زمان خان نو ایننگز سترہ اوبر پانچ وکٹس محمد علی بارہ ایننگز تئیس اوبر پانچ وکٹس اور آٹھ شاہر ایتین کی ایکانومی اب محمد علی کی زیادہ در وکٹس ملتان میں اس میں شاہر افرید ہی نہیں ہے نہیں ہے سر تین وکٹس ہیں انہیں تو لاہور کا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ان کا ہم نے دکھا دیا بخر زمان فران پھر حارس روف ہو گئے اور ساتھ میں یہ ہو گئے کاشیس خان نہیں سے تو یہ پانچ پلئر تو آپ کو نظر آ گیا پھر سکندر رضا کو آپ پیچھے لے گئے تو آپ کو جیدنے کی چانسز کم ہو گئے اسی لیے وہ تقریباً ساری میہ چاہر گئے ایک میہ جیدے ایک وانشورٹ ہو گیا تو یہ اپنے دیکھیں نسیم شاہ واپس آئے ہیں وہ بہت زبردہ سن کی پرفارمنس رہی ہے یہ پاکستان ٹیم میں بھی واپس آ رہے ہیں مین بولر ہوں گے اماز وثم پاکستان ٹیم میں واپس آ رہے ہیں تعداب ہوں گے پاکستان ٹیم تین آپ کے مین بولر ابھی ہم نے دیکھی کائین دیکھو رہے ہیں جو کہ واپس آ کے میرے خیال سے جب بھی کھلائیں گے ان کو اچھا پرفارمنس کر رہے ہیں محمد علی کی بات کی انہوں نے اچھے لیکن جتنے اوورز کیے ہیں تیس اوورز کیے ہیں بہت اوورز ہیں اس کے لحاظ سے وکٹس کام ہیں سترہ اوور ہیں یا تیس اوور ہیں میں نے تیس سے دیکھا نہیں لیکن اگر ہم دیکھیں تو یہ بولر اچھی جگہ پہ بال پور ڈے والی جو فرس کلاس کی بالنگ ہوتی اس لائن اینڈ لنگ کے اوپر بلیف اور اسی لیے ان کو کامیابی ملتان کے وینیو میں بہت ہی امپیکٹ فول رہے ہیں جیسے وینیو چینج ہوتا رہا ہے اور محمد علی کا امپیکٹ بھی چینج ہوتا رہا ہے ہوتا ہے کچھ پلیئرز کا ہوتا ہے کہ وینیوز کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں لیکن میرے خیالت ہے انہوں نے یہ جو دکھایا ہے یہ صرف ملتان کا نہیں ہے سب پورے پورے پی ایسل کا پورے پی ایسل کی ہے ہاں وہاں پہ ان کی پرفارمنس بہت اچھی تھی شروع کے میچز میں اگر دیکھیں لیکن اس کے بعد وہ رکھ سے گئے تھے لیکن بولر اچھے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کیا چانسیز ہوتے ہیں ان کو کھلانے کے اور کیونکہ بہت سارے بولرز آئے ہیں محمد عامر بھی آپ کو نظر آئیں گے اماد بھی واپس آئے ہیں شاہین بھی ہیں عداب بھی ہے نسیم بھی ہے دیکھنا پڑے گا ایک بہت پول اف ٹیلنٹ اب پاور پلے ہو چکا ہے دوسری ٹیم نے 55 رنڈ بنا لی ابھی فرض کرے اگر ہم اس طرح سے دیکھ رہے ہیں سات سے پندر وی آور کی گیم ہے اب اس کے اندر ہم کہیں ان کو رسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں کون سے بولرز ہیں جو رسٹرکٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں آئی جی بہت نبی فیرست ہے یہاں پر اماد بھرسیم دیکھنا منیمم فور وکٹس دیئے اماد بھرسیم پھر ٹاپ پہ ہی رہے مدل آور بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں سلاحبہ یونیٹیٹ کے لیے انہیں چار وکٹ لیے سکس کا ان کا ایک کانومیڈیٹ رہا محمد علی ملتان سلطان کے لیے سکھ پوائنٹ سکھ رہے فائی وکٹس رہے ابراہ رحمد بھی ایک اچھا اضافہ لگ رہے ہیں یہ نظر آرہے ہیں کہیں نہ کہیں آپ تو ان کی آٹھ وکٹس ہیں بیچ میں تئیسہ ورس کی ہیں اور سکھ پوائنٹ سیون ہے اور حسن علی اچھا سیزن گیا تو یہ آپ کے لیے ایک سرپرائز پیکج نگر آ رہا ہے یہ سبسلسل سرپرائز پیکج ہے وہ نہیں اپلیٹ رہا ہے زائد محمود جو کہ ٹیم میں ہو سکتے تھے ایک اور جس پہ ہم نے بات کی تھی ان کی پرفارمیز اچھی رہی تھی جہاں پہ سارے آناؤنس کیے تو زائد محمود بھی بنتے تھے ان کے اچھے اور اس ور میں ساتھ وکٹ ہے کراچی کنگ سے لیے انہوں نے پرفارم گیا آمر جمال میڈل آور میں اچھے رہے مار بھی لگی لیکن انہوں نے اچھے کمبیک کیے بیٹنگ سے بھی بولنگ سے بھی شاداب خان آٹھ وکٹ لی سیون پائنٹ سیون اور یہ کی بولنرز ہیں پاکستان کے عباس آفریدی سیون وکٹ لی میڈل آور میں ایس دفاع میڈل آور کیے انہوں نے ورنہ ڈیٹھ آور میں زیادہ جاتے ہیں اور سب سے زیادہ وکٹ لینے والے ہیں اسامہ میر نائنٹین وکٹ لی بیڈل آور میں لی سر یہ بات جہاں پہ شاداب کے اوپر لاغو نہیں ہوتی جو ابھی آپ نے پیچھے آمیر کے حوالے سے بات کی کہ زیادہ آور کرائے وکٹ کم لی ہیں نہیں شاداب کے لیے شاداب کے لیے شاداب ایدے بیٹسمن اگر ہم جائیں گے نا سب کو منس کر دیتا ہے اور اسامہ میر پھر بیٹنگ کے اوپر ہے بہت فرق ہے اگر شاداب چار نمبر پہ کھیرنا اپنی ٹیم کے لیے اور مین ٹائم پہ بالنگ کر رہا ہے تو اس کو کمپیر کر ہی نہیں سکتا اگر وہاں پہ رسٹرکٹ بھی کر رہے ہیں اکانومی بھی ان کی ان سے بہتر نظر آتی ہے آپ ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ رسٹرکٹ ہوئے سر یہاں پہ ٹیم نے بنا لی ایک سو دس رن بنا لی ہوں گے غالباً ساتھ کی اکانومی آٹھ کی اکانومی چل رہی ہے یہ پندرہ ہوئے میں ایک سو بیس رن تو ایک سو بیس رن ہو گئے اب اگر ہم اس کو دو سو سے بچانا چاہتے ہیں تو کون سے بولرز ہیں ترکی جانب ہمیں دیکھنا ہوگا تو آئین جیزا سو لے سے بیس رن رہا رہا ہے وہ ہیں آریف یاکوب کے ٹریپس اور صرف دو اوور کی ہیں ساتھ وکیٹ ساتھ وکیٹ یار آ رہا گیا وہ دیکھیں اوور میں تین تین چارجر وکٹے لیئے انہوں نے لیکن یہ دیکھیں تو ہم جھوٹلا نہیں سکتے محمد علی یہاں پہ بھی نظر آئے آپ کو ہر جگہ نظر آ رہے ہیں اور شاید ٹیم میں نظر نہ آئے گیارہ آورز کی ہیں انہوں نے ڈیتھ آر لائن بہت ہی اچھی بالنگ کی ہے انہوں نے ریسرز میں اگر ہم دیکھا جائے تو یہ ٹاپ ہے محمد علی جو بھی سیلیکٹر یا ٹیم بنانے والے دیکھ رہے ہیں تو محمد علی کو ضرور دیکھئے گا محمد وثیم جونئر نائن پوائنٹ سری اچھا رہا ہے ان کا اپرار احمد بھی نظر آ رہے ہیں یہاں پہ فائی ویکٹ کے ساتھ ہیں عباس آفریدی نائن پوائنٹ سیکس ہے محمد آمیر نائن پوائنٹ ایٹ ایٹ ویکٹ سے ان کے نسیم شاہ نائن پوائنٹ نائن ایٹ ویکٹ حسن علی ٹین سے اوپر جلے گئے سکھ ویکٹ ہے شاہین آفریدی نظر آ رہے ہیں لیکن الیون پوائنٹ سری ٹین ویکٹ سلمان ارشاد ان کا ڈیتھ اوپر اچھے ہوتے تو ایٹ دفت سوڑا سا زیادہ ایکپنسیب رہے چھے ویکٹ لیں الیون پوائنٹ فائی زیادہ خان ڈیتھ اوپر میں بالنگ کی ہے چھے ویکٹ سے ہم کے الیون پوائنٹ نائن نامان خان بہت ایکپنسیب رہے اور میں کافی چیزیں نظر آ رہی ہیں پریفرینس کی اوپر بات کر رہے ہیں تو محمد علی کو پریفرینس ملنی رہی ہے امان خان کے اوپر ایک سوال صرف بریک پہ جانے سے پہلے وہ سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تو چونکہ ہم پاکستان سپر لی کے نوم ایڈیشن کی بات کریں تو لاہور کے لندرز کا پرسپیکٹیو ڈیفرنٹ ہوگا اور شاہد میں بس آپشنز نہیں ہوگے کیا شاہین شاہ افریدی کو سولوے سے بیس اوپر کی گیم میں اس فیز میں بالنگ کرانی چاہیے گیانے سے اوپر کی کارنوی نظر آتی یہاں تو ٹیم پرفارمنٹ نہیں کر رہی نا آپ بھی نہیں کرتے کبھی کبھار ہوتا ہے کہ آپ نہیں کر رہے تو ٹیم نہیں جیتے اس میں چار پلیئر کی نشاندہ ہی ہم نے کیا لاہور کے لندر کی اس پر اگر بات کرتے حادث روف وہ انفیٹ ہوگئے اور ٹیم میں بھی نہیں ہے شاہین افریدی ہوگئے پھر ہم دیکھتے ہیں فخر زمان کو دیکھ لیں ساردہ دفوران یہ ایسے مین پلیئر سے جو کہ ویسی پرفارمنٹ نہیں دے سکے کیونکہ جس لیول کے پلیئر ہیں تو پھر ٹیم بھی ڈاؤن ہو گئی ہاں پہ پھر جب ایک دفعہ ٹیم ڈاؤن ہو جاتی ہے پھر مشکل ہو جاتا ہے چیز کر رہے ہیں تو رن نہیں ہو رہے دو سو رن کر کے چیز ہو رہے ہیں ان کے خلاف تو دونوں جگہ مار کھائی ہیں بالکل ایسے اور ہم یہی نہیں چاہتے کہ پاکستان جو ہے اور نیو زیلن کے خلاف بھی اسی طرح کی کسی سیٹویشن میں ہو جو یہاں ڈاؤن ہو جو کہ لیو زیجی آرم gobуть ہاں پر خلاف اگر ایک خلاف لوگ آپ کو انتون ہے اگر آپ کو کپ ٹی اور کافی پلیز کوئی تکھا ہوں پاکستان، ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشن کا ریکörد دکھاؤں گا پھر ساتھ ساتھ کیونکہ ان کے کچھ کھلاڑی ایسے ہیں ان کا ہمارے پاس سب دمیسٹک ٹوینٹی ٹوینٹی کا ریکرڈ ہے تو وہ سب چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں فرس طرح پاور پلی میں ٹی ٹوینٹی انٹرنیشن دیکھیں ان کی جو پرانے پلیئرز ہیں چیپ میں نظر آرہے ہیں آپ کو نیشہ میں سائفر کرتے ہیں اوپر بیٹنگ کرتے ہیں انٹرنیشن وہ نظر آرہے ہیں آپ کو ورلڈ کپ ٹوینٹی ون تک شاید یا ٹوینٹی ٹو تک یہ ٹیم کے ساتھ تھے اور انجری ہوگئی جی سمی فائنل اس کے بعد نظر نہیں آئے اب دوبارہ آئے ہیں ٹیم میں ٹیم ان کی ساری بیزی ہے اس وقت مایکل بریزویل ہے جو کہ کیپٹن ہے چار پلیئرز ہیں جو کہ رینون ہیں جو جانتے ہیں لوگ اور پاور پلی میں کم ہی بیٹنگ ہے سائفرٹ کی اگر ہم دیکھتے ہیں ون ٹوینٹی سکس کی ان کی سٹرائک ریٹ ہے اچھے کراچی کنگ سے کھیلیتے ہیں پکٹ کیپر ہیں جیم نشن ظلمی سے بھی کھیلے ہوئے اور یہاں پہ ان کا بہت زیادہ پرفارمنس نیچے ہی ہوتی ہے ان کی جب میں ان کے اگر پاور پلی میں اگر دیکھ لیں تو 93 کا ان کا سٹرائک ریٹ ہے تو ابھی تک تسلی وقت کرتے کی نظر نہیں کہا رہی ہے اور جو ان کے نئے بیٹرز آ رہے ہیں وہ اتنا ان کا انٹرنیشنل کرکیٹی ایج یا دو تین کھیلے میں تو ہم نے کوشش یہ کی کہ بات کریں ان کے ڈومیسٹک میں جو پرفارم کیا ہے تو ہم دیکھ لیں کہ ان کی پرفارمیس کیا ہے اندارہ ضرور ہو جاتا ہے کہ کون سے بیٹسمن ہے کون سے بولر ہیں اس سے ہم ایک تشفیر لے سکتے ہیں یعنی کہ ابھی تک پاور پلی میں پاکستان ان کو آرام سے زیر کر سکتے ہیں اس پانچ ٹی ٹوئنڈی انٹرنیشنل میں کیونکہ جو ہم نے اپنے سٹرائک ریٹ دیکھے ہیں پی ایس ایل میں وہ اس سے بہتر ہے یہ تو ہم نے بنایا ہے ان کا یہ پلیس ہے نہیں کھلیں گے سائفرڈ کی ایک ہے جس کے آپ کہہ سکتے ہیں وہ اپنے رہے باقی سب میڈل اورر لور اورر بیٹسمن ایکزاکلی آئیں جی آپ ان کا ٹوئنٹی ٹوئنٹی کا ریکارڈ بھی دیکھتے ہیں ڈومیسٹک آگے کون سے کھلا رہی ہیں جو اوپر کھیلتے ہیں پاور پلی میں یس سر پلیس گو اہیڈ اب یہ دیکھیں فرک راپ پلی یہ نئے پلی رہن کے اور اگر پاور پلی میں دیکھتے ہیں ایک سنتس کا ان کا strike rate ہے کیون کا ان کا ہے جب آپ کا ایبریز بھڑا ہے اس کا مطلب ہے آپ آگے جا کے شاید بہتر ہو جائیں جی اور میکونچی میکونچی یہ پاکستان آئے تھے شاید آئے تھے ان کے مشکریف رہن بکھا ہے ان کے parents 30 سیننگز 180 رن ہے if my urduz correct as well 23.6 کی average strike rate 102 پھر ٹیچھے ٹیم روبنسن ہے ٹیم روبنسن لگ رہے ہیں خطرناک لگ رہے ہیں ہاں ٹھوڑے خطرناک لگ رہے ہیں 12 ان کے نئے پلیئر لگ رہے ہیں اور 151 کا strike جسرا فن ایلن آئے تھے کھیلنے کے لیے تو اسی ٹائپ کے یہ پلیئر لگ رہے ہیں اور دیکھنا چاہیں گے ہم ان کو کیونکہ بوسری پلیئرز کو آپ نے دیکھا ہوا نہیں ہے ٹام لندن کو لیا میرا خانہ اس میں ہمیں روبنسن نظر آتے ہیں جو کہ روبنسن نظر آتے ہیں جن کے ریکاورڈ اچھے ہیں ریکاورڈ تو جن کے خراب ہیں وہ ہمارے کلابت سے ہمارے کلابت سے ہمارے کلابت سے ٹھوڑے ہیں لیکن ٹیم روبنسن لگ رہے ہیں کہ ان کو 150 ون کا strike ریٹ پاور پلی اچھا ہے اور اس سے بہتر اور پاور پلی میرا خانہ کیا ہی strike ریٹ ہو سکتا ہے یہ ایسے کھلاڑی بھی ہو سکتا ہے کہ اگر پاکستان کے اگیش طور بہتر ہوئے تو فخر زمان جیسی innings کھل لیں گے میرا خانہ پھر پاکستان موقع نہیں ہوگا سب سے پندرہ ٹی 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 انٹرنیشن میں دیکھتے سب سے پہلے نیزن لینڈ کا کیا ریکارڈ ہے مارک چیپ مین میں نے جانے کھلا رہی ہیں بہتر ہوا ہے مارک چیپ مین کو دیکھتے ہیں تو یہ ایم ورز میں کھیلتے ہیں 138 کا strike ریٹ ہے نیشن جو کہ بہتر مشہور ہے اپنی پاور ہیٹنگ کی ڈیس اوور میں اور 159.6 یہ بھی بہت انٹرنیشنل میں یہ آپ کو بریزل کو لے لیتے ہیں ان کا بھی ٹھیک ہے تو یہاں پہ میڈل آور میں سوڑا بہتر نظر آ رہے ہیں ہم میڈل آور میں دیکھ رہے ہیں شاداب کو ایک آدھ آور آپ نصیب کا بھی اماد کا ہو سکتا ہے جو کھیلے ہوں گے یہ زیادہ پیسرز کے اوپر کھیل ہوں گے اسمینر سے مقابلہ اماد کریں گے یا ابرار ہوں گے یا شاداب ہوں گے یا کوئی اسمینر آرپی چوتھا ہوگا یہ دیکھتے ہیں یہ بولر انگیٹ افی جو ہیں اور بولنگ کے ہم دیکھتے ہیں لیکن یہ دین فاکٹروف کو ہم نے دیکھا تھا کہ وہ ٹھیک سے کھیلے تے بھی اور یہاں پہ ون ٹھٹی فائی سٹرائی کریٹر ساتھ سے لاز سٹک اگر دیکھتے ہیں مکونشی کو دیکھتے ہیں ون ٹھٹی کا سٹرائی کریٹر ٹیم روبنسون یہاں پہ بھی اسٹیبل تو ہے ون فیفٹی سے ون فورٹی ون پہ آیا اس کا مطلب دیکھنا ہوگا ہمیں بلندل جو آئے بعد میں آئیڈ ہوئے رکھا ون فورٹی ٹھٹی 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 دیں گے بلکل دیں گے ٹھٹی روبنسون کا تھوڑا سلائیٹ لی کوئی نو پوائنٹ سے ہمیں ٹھٹی ریٹ نیچے جاتا ہے بلکل پہ ہوتے ہی ان کر لیکن کہ وہاں بھی اپنے آپ کا سلیڈ کر رکھ کیونکہ موسی پلیئرز کا میڈل آور میں کم ہو جاتا یہ ڈی ڈی بیٹنگ ہی بات کچھ آگے پیچھے کوئی ایشو نہیں یہ ان کے انٹرنیشنل کا ریکارڈ ہے ٹی ٹوئنڈی آئے کا دیکھتے ہیں بین سی ایرز کھیلے ابھی ریسنٹ کھیلے ہوئے اور دکھا لیں تو بات کر لیتے ہیں ہم دکھا لیتے ہیں ہم پہلے آپ کو سولوے سے محبت یہ محبت تو لائیو ٹیلی ویجن پہ چلے گی ساتھ ساتھ فیسل جب تک ایسا ہو نہیں سکتا لیکن سی اب یہاں پہ بات کرنے کی ہے پاکستان کے بیٹر سے بہتر نظر آئے گی یہ تو وہ پلیئر ہیں جو کم چانس مل پاک چیپمن کو تھوڑا بہت چانس مل جائے برنڈل کو کبھی کبھار آپ کو نہیں دیکھا ہوگا ورنہ آٹھ نو پلیئر سو ان کے بنے میں جو کھیلتے ہیں ٹرین بول کے علاوہ ساتھ پلیئر ایپیل میں کھیل رہے ہیں باقی جو رہ جائیں گے وہ یہاں پہ ہیں تو وہ دزر آرہا پلیئنگ پلیئنگ جو نیکس فورل کپ کے لیے وہ آپ ملنے ہیں وہ نہیں کھیل رہے ابھی بہت سارے بالرز مسنگ ان کے پلیئر مسنگ ایس ٹور پہ لیکن پھر بھی جو نئے پلیئر آرہے دو تین پلیئر تو یہ نکال لیں گے نیکس شیئر آن دی کیا گیم ہوگی یہ اسی دن پتہ چلے گا پر سار پاور پلیئ کے اندر ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کا ریکارڈ دیکھتے ہیں تو بن سی ایس دو وکیٹس بارہ آور سات اشاری سات پانچ کی اکانومی چھالیس اشاری پانچ ایفریج 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 میکل بریزویل کا یاد ہوگا آف سپینر تھے جب ہم ورلڈ کپ سے پہلے نیوزر لینڈ گئے تی تو انہوں نے بڑی رہے ہیں یہ پلیئر پہلے کھیلے میں لیکن ان کو ایک کیپٹن لے کے آیا گیا تو ان کے اندرہ کوالیٹی سمجھ شاید ان کو دوبارہ سے ریڈی کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں چیمپیان ٹروفی ایک ون ڈے کے بولر اور بیٹر ہیں شاید ان کو یوٹیلائز کر رہے ہیں اور میرے خیال جب ہم آسٹریلیا نیوز لینڈ انگلین ان ٹیموں کی بات کرتے تو یہ ایک دو سال اہیڈ پلان ضرور کر رہے ہوتے ہیں جب ہمیں ون ڈے انٹرنیشنل ورل کپ میں بھی ہمیں نظر آیا جو بات یہ جیک جیک ڈفی ہے اچھا ان کا ریکارڈ تو بہت اچھا نظر آ رہا ہے سیون پینٹ سیون کا اور ان کا جو لوکل ٹورنامنٹ ہے ان کے پینل لسٹر ہیں یہ بھی تھوڑا بہت کھیلے میں لیکن ان کے بھی پاور پلے میں اچھے نظر آ رہا ہے کیونکہ بول سوئنگ ہوتے تھوڑی باؤنڈی مگر مل رہا ہے تو وہاں کی کنڈیشن کے لحاظ اچھا ہے اب یہاں دیکھنا ہے کہ یہاں کتنی جلدی یہ اس کنڈیشن میں اپنے آپ کو ایڈاپٹ کر لیتے ہیں اکانومی سے ان کی اچھی نظر آتی ہے لیکن چونکہ انہوں اپنے دھونتے دھونتے ان کو کہاں پہ لیند ہماری ہونی چاہیے دو میچ تو نکل ساتھ ہی ساتھ سے بیس پیوور کے حساب سے بھی دیکھ لیتے ہیں وہاں سے بہتر آئیڈیا ہو جائے گا بہتر ڈیٹر اگر دیکھتے ہیں کافی چودہ وکٹ لیں ہیں ان کے پاوپلے میں بھی اچھی تھی بین سیئرز کی اور یہاں پہ بھی ٹھیک ہے سیون پائنٹ ایٹ سے ایس سودی کیونکہ پاکستان کی خلاف بہت اچھی کار کرتے گی ہون ٹوئنٹ ایٹ وکٹ سین کی ہی ہی آؤٹس سن پر سیون پائنٹ نائن فور ریس سپنر بہت کمال کے آہ مائیکل بریزویل جو فور پائنٹ فور نظر آرہ تھے زیادہ اوپر نہیں گئے سکھ پائنٹ ڈیرور نائن ہے ساتھ سے بیس کی ہم بات کر ایک شودی اور مائیکل بریزویل دو سپنر 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 آپ کو نظر آیا ہماری کنڈیشن کے لیے جم کبھی بال کریں گے کبھی نہیں کریں گے لیکن یوٹیلیٹی پلئے رہے ہیں بیٹنگ سے بھی اور بولنگ جا کہ اب اسی کو سرزرہ ہم لے جاتے ہیں ڈیمیسٹک میں ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں بھی لے جاتے ہیں تاکہ اس پرسپیکٹی سے بھی ہم ساتھ وے سے بیس ویس کو دیکھ سکے پیلو ٹوئنٹی ڈیٹا اکیومیلیٹ کاتے ہیں سیوٹی ٹوئنٹ سیوٹی سیوٹی پوئنٹ سیوٹی ٹوئنٹ سیوٹی ٹوئنٹ یہ نیا بول نہیں کرتے تو ان کو یہاں پہ یوٹلائز کر رہے ہوں گے یہ کلاکسن کو آٹھ فکیٹ سے نائن پوئنٹ سیون سیون ٹوئنٹی اور اپنی ڈومیسٹک کے اچھے پرفارمر انہوں نے پک کیے ہوئے تو نیوزلینڈ کی کوشش کریں گے ایک آدھ دو میچ جیتے تو ان کی بہت بڑی جیت یہاں سے تین چار پلیئر اگر پرویڈیس کر دیں تو اچھا اس میں کچھ پلیئر ایسے ہیں جو نظر آرہ ہیں ہمارے چار سال پہلے یہ پاکستان کے مین پلیئر ان کے ساتھ انڈر نائنٹین کھیلے ہوئے وہ ان کا پروسس الگ ہے پلیئر کا کہ آپ کو کورس کرایا کھلایا نہیں کھلایا لیکن چار سے پانچ سال پلیئر کھیل لگتے ہیں جس طرح سے ابھی جو پلیئر نظر آرہ ہیں پاکستان ان کے بہت سارے پلیئر ہیں جو کہ ہمارے پلیئر کے ساتھ جوان ہوئے ہمارا پلیئر بننے سے پہلے ختم ہو گیا ان کے پلیئر اب بننا شروع ہوگئے بہت بڑا فرق ہے جہاں پہ سر آپ میں سکسٹی پہ نظر ہے تو دیکھ اب ایک سو ست ست ہے تمہارا یہاں پہ دوسرے گیم دوسری شروع ہوگئی ساتھ سے پندرہ یہاں پہ سائم حییوب جیسا پلیئر ہے کبکو زیادہ ہے نا انتے اچھے پلیئر ہے اس وجہ سے ہم چاہیں یہ ہوگا تو ان کا گیم دیکھیں کتنا دنیا بات کرے گی ابھی بھی کرتی ہے لیکن اسمان کو دیکھتے ہیں یہ دو پلیئر آپ کو ورلڈ کپ میں صرف مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ سائم جو نو لک شاٹ مارتے نا سر دیکھ کے مار رہے ہیں لیکن کیا فالو نہیں کر کھوڑا سر فالو کر لے کہ بانڈری کے پار جاری نہیں ابھی اور کنفیڈنس آئے گا آپ کو ماریں گے پھر ادھر بھی ماریں گے ادھر تو ماری رہے ادھر بھی ماریں گے لیکن یہ دو پلیئر جو نظر آرہ رہے ہیں عثمان خان اور سائم ایم ایو بھئی اندھیا بھی دے چکے کہ ٹرسٹ کی بات ہے سوان اگر نہیں کھیلتے بابر اگر نہیں کھیلتے بیٹھتے اس کے پر پتہ بیٹھتا کبھی یہ نہیں بیٹھتا یہ تو ایک الگ سوال ہے شاہین بیٹھے لیکن جو ابھی سوشل پیٹی جہاں سے ہم نے پروگرام مغاز کیا تھا جو خبریں اسمان دوبارہ نظر آتے اچھا عموما ہم کیا دیکھیں ساتھ سے پندرہ آور یا سولہ دیکھتے ہم نے پوری لے لیا رمبہ سٹریچ آزم خان بہتر نظر آتے آزم خان کا یہ جو میڈل فیز ہے یہ سلو ہوگا ان کے لاز سور آور جائے ہم بہت تگڑے ہوتا ہوں یہاں پہ اگر خان بھی کم تو نہیں کھیلے ہوئے نا تو لوگوں نے صرف پی ایس ایس سال دیکھا ہے یہ سال فیٹی سیون کے ایوری سے فرس ٹراز بھی کھیلے میں پلیئر تھے ان کو ایمپروف اس لیے کروا رہے ہیں کہ یہ پلیئر ہیں کالیٹی پلیئر بن تکتے ہیں اور زیادہ پاکستان سب سے زیادہ انٹرسٹنگ بیٹا ہے شو کے آخر میں دیکھیں ہم نے پہلے ساتھ سے پندرہ انٹرنیشنل بات کی اب ہم نے ساتھ سے بیس بات کی ہمیں وہی پلیئر کے نام نظر آئے ہم نے ٹوئنٹی ٹوئنٹی بھی ڈسکس کر لیا لیگ بھی ڈسکس کر لیا اب میں آپ کو لے جلتا ہوں انٹرنیشنل ریکارڈ میں کون سے کھر آئی ہمیں آتے پر فارم کر سولہ سے بیس اگر ہم آئین ٹوئنٹی انٹرنیشنل افتخار شادہ آپ ایواد دیالے ہم نے اس لیے یہی تینوں بیٹنگ کریں گے نا افتخار دوستو تو کر سکتے شادہ آپ سے ایک سو پچھتر افتخار افتخار ہم نے لیے لیکن اس سال کا لیتے ہیں تو ٹو ہنڈرڈ پلس تو جا چکے ہیں اور مزید بہتر کریں گے آپ شادہ آپ کو دیکھیں گے تو یہ آرام سے ون سیویٹی فائی پر دیس آور میں جائیں گے دیس آور کی بات کر رہو بلکل اماد ون فورٹی ایٹ پر آرام سے جاتے اور فنش بھی کرتے دو چکی زیادہ مار رہے نا ہم کوشش کر رہے ہیں ان کو سٹریچ کروائیں شاداب اور اماد آخر میں بلے پر آئیں میں دوبارہ دورانہ نہیں چاہتا بہت بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتی ہے لیکن جو سننے والے جاتے اپنے پلئیرز کو یہ پانچ میچیز ہیں جو کھیلے گا ہائرنڈ انگلین نے چاہیے ورلڈ کپ میں آپ کی اگر یہی سیلیکشن کا کریٹیریا ہوتا ہے پھر آپ نہیں سیلیکٹ کرتے کسی کو کسی سیلیکٹ نہیں کرتے پھر آپ بات کرتے ہے میں نے آپ سے یہ پرامیس دوسرے لوگ آجاتے ہیں میرا خیال ہے الحمدللہ جس سیٹلمنٹ ہو چکی الحمدللہ جس سیٹل طریقے سے مارا ملک بھی چل رہے مام چل رہے آگے انشاءاللہ اچھی خبر ضرور آئیں گی سیلیکشن راشو بھائی 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 بھائی